موسیقی مقدم ہے آپ کا عظمت اعیمہ کے اس پروگرام میں ناظرین اس سے پہلے اپیسوڈ میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام اسلام میں بڑا اونچہ مقام رکھتے ہیں اور خاص طور سے سنت رسول کے احترام میں اور اقوال رسول کی اتباع و فرما برداری میں اور اس سلسلے میں مخالفین کی دلیلوں کو غلط ثابت کرنے میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو ناصر الحدیث اور ناصر السنہ کے لقب دیا کچھ اقوال ہم نے آپ کو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پچھلے اپیسوڈ میں سنائے تھے آج بھی دو ایک اقوال ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم یہ سمجھیں کہ امامان دین کے نزدیک رسول اکرم کی احادیث کا آپ کی سنتوں کا آپ کے اقوال اور افعال کا درجہ کیا تھا علمہ ابن مفلح حنبلی رحمت اللہ علیہ بڑے علماء اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے اور فقہ ہمبلی میں ان کی بڑی شان ہے فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام بوائیتی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب نے ایک بار فرمایا میں نے اپنی ان کتابوں میں جن کو میں نے تعلیف کیا ہے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس بات میں کہ صحت اور جرستگی میری کتابوں میں اعلیٰ درجہ کی پائی جائے ان تمام چیزوں کے باوجود انسان ہوں اور غلطی کا امکان بہت حد تک موجود ہے کیونکہ غلطی سے پاک کتاب اس دنیا میں سوائے کتاب اللہ کے کوئی دوسری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے بارے میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیراً اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا یعنی کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں ایک بات دوسرے سے ٹکرا رہی ہے لیکن موجودہ صورت میں قرآن شریف کی کوئی بات دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے اس لئے میری کتابوں میں اگر کتاب و سنت کے خلاف تمہیں کچھ ملے تو سمجھ لو کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں بجائے اس کے کہ تم لوگ پریشان ہو کہ اس کو کیا کیا جائے امام صاحب کا قول یہ ہے اور حدیث میں ایسا ہے یعنی قول رسول میں اور میرے قول میں تضاد اور اختلاف پایا جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث کی تعویل کرو اس کو منسوخ مانو یا ایسی تعویل کرو اس کی کہ میری بات کے مطابق ہو جائے نہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا اور حدیث رسول میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ قابل عمل ہے اور عمل اس پر کرو سبحان اللہ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم عظمت رسول اور عظمت حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کا درجہ کس قدر بلند ہے حالانکہ وہ مجتہد ہیں زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیم میں اس کے حاصل کرنے میں اس کی تشریح میں اور علماء کرام سے اس کے معنی اور مطالب سیکھنے میں لگائے ہیں اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میری کوئی بات اگر حدیث کے خلاف تمہیں ملے تو حدیث کے بارے میں اس طرح کی بات سوچنا کہ یہ بات تو امام صاحب نے بھی جانی ہوگی کیونکہ یہ حدیثیں ان کے سامنے سے بھی گزری تھیں اس کے باوجود انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو ضرور یا تو حدیث ضعیف ہے یا حدیث منسوخ ہے یا معول ہے یعنی ہر قیمت پر رسول کی بات کو پیچھے ڈال دینا اور امام کی بات کو آگے لانا اور اس کو قابل عمل سمجھنا یہ طریقہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غلط غلط اور غلط ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں میرے رسول کی بات اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہے اور عمل اسی پر کیا جائے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے ایک بار ان کے ایک شاگرد نے پوچھا اگر ہمیں کوئی قول آپ کا حدیث کے خلاف ملے اور یہ بھی ثابت نہ ہو کہ اس حدیث پر آپ نے عمل کیا ہے تو ہم کیا کریں یعنی حدیث کے خلاف آپ کا قول ہے اور اس حدیث پر آپ کا عمل بھی ثابت نہیں ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بات سے میرے جسم کا رنگ کا رنگ کا کھڑا ہو گیا ہے اتنی شدید بات تم نے کہی ہے تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں مسلمان نہیں ہوں کسی گرجہ گھر میں رہتا ہوں میں عیسائی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں نہ مانوں اگر تجھے ایسا کہیں ملے کہ حدیث کچھ کہہ رہی ہو اور میری بات کچھ اور ہو یعنی اس کے مطابق نہ ہو اس کے برخلاف ہو تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم یہ کہو کہ شافعی پاگل ہو گیا تھا یعنی سوائے اس کے کہ اس صورتحال کو پاگلپن سے تعبیر کیا جائے کہ رسول کی بات آ جانے کے بعد بھی کسی دوسرے انسان کی بات کو ثابت کیا جائے اور اس کو بنانے کی کوشش کی جائے یہ پاگلپن ہے اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے وہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ امت کے کسی بھی فرد کے لیے چاہے وہ کسی مقام اور مرتبے کا ہو یہ بات جائز نہیں ہے کہ رسول اکرم کی صحیح حدیث آ جانے کے بعد وہ شخص کی بات کو اہمیت دی جائے اس کو مانا جائے اور حدیث رسول میں تعویل کی جائے یا اس کو منسوخ بتایا جائے یہ بات ایمانداری کے خلاف ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے حدیث رسول کے مقابلے میں انتہائی درجہ قابل احترام اپنے استاد حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس اصول کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا کہ اجماع صرف اہل مدینہ کا مطور ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تبا تابعین میں سے کسی شخص نے فرائض کے سوا جن کے سب لوگ مکلف ہیں کسی اور مسئلے پر اجماع کا دعویہ نہیں کیا یعنی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ صرف اجماع اہل مدینہ تسلیم کرتے ہیں لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا اجماع اور ان کے بعد علماء اسلام بلاد اسلامیہ کے تمام علماء کا کسی مسئلے پر اجماع کر لینا یہ بھی اجماع ہے اور یہ موتبر ہے ظاہر ہے کہ یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے موقف کے خلاف ہے حالانکہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتہائی درجہ احترام کرتے ہیں حضرت امام شافعی اور آپ نے اس بات کو بار بار کہا کہ میرے اساتذہ کا میرے اوپر بہت احسان ہے لیکن سب سے زیادہ میرے اوپر احسان میرے استاد حضرت مالک ابن انس امام دارالحجرہ کا ہے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ان کی بات دلیل کی روح سے زیادہ مضبوط نہیں ہے تو اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا ہے یہ ہے عدمت امہ احترام اپنی جگہ ہے اپنے استاد کا بڑے سے بڑے عالم کا لیکن رسول اکرم اور آپ کی حدیث مبارکہ ان کا مقام اور مرتبہ سب سے عالی افضل اولا اور عرفہ ہے حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں خاص طور سے نماز کی سنتوں کے بارے میں بہت احتمام کرتے ہیں امام شعفی سے رف الیدین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نماز شروع کرتے وقت کندوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں رکو کرتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت بھی رف الیدین کیا جائے البتہ سجدے میں رف الیدین نہیں کرنا چاہیے یہ جواب سن کر ان کے شاگرد ربی انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ نے اسی طرح حدیث بین فرمائی ہے ربی نے کہا ہم تو یہ کہتے ہیں یا آج تک ہم نے یہ سنا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت رف الیدین کیا جائے پھر نہ کیا جائے حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو ہم نے امام مالک رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے امام نافر رحمہ اللہ سے سنا وہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ جب نماز شروع کرتے تو رف الیدین کرتے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح رف الیدین کرتے امام شعفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز شروع کرتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رف الیدین چیا کرتے تھے لیکن افسوس کہ تم لوگ نہ ابن عمر کی بات مانتے ہو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ جو روایت کرتے ہو اس میں موجود ہے کہ ابتداء میں بھی رف الیدین کیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رف الیدین کیا کیا کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ کے رسول کے فیل کو کسی صحابی کی رائے کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ تعطیٰ کتنی انصاف کی بات کہی ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان آپ کا فیل متعدد صحابہ اکرام بیان کر رہا ہے کہ رسول اکرم ان تین جگہوں پہ رف الیدین کرتے تھے اور ایک طرف تم یہ بیان کر رہے ہو کہ فلا صحابی نے یہ کہا کہ صرف ایک بار رف الیدین کرتے تھے اگر مان لیا جائے کہ یہ صحیح ہے تو ایک صحابی کے کہنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے فیل کو جس کو متعدد صحابہ اکرام بیان کر رہے ہیں تم چھوڑ دو گے اور پھر فرمایا کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے کہ آپ نے دو یا تین مرتبہ رف الیدین کیا پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کو تو لے اور دوسرے کو چھوڑ دیں جب رسول اکرم سے یہ مروی ہے کہ پہلی بار بھی رف الیدین کیا رکو کے جاتے ہوئے بھی رف الیدین کیا اٹھتے ہوئے بھی رف الیدین کیا تو تم ایک رف الیدین کے تو مان رہے ہو باقی رف الیدین کا انکار کر رہے ہو یہ کیسے جائز ہے تمہارے لیے ربی نے پھر اعتراض کیا کہ ہمارے صاحب فرماتے ہیں کہ آخر رف الیدین سے مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے اور سنو جو پہلی تکبیر کے وقت رف الیدین کرنے سے مطلب ہے وہی رکو سے پہلے اور رکو کے بعد والی رف الیدین کا مطلب ہے تم خود ہی تو ان تینوں اور ان دونوں جگہوں میں رف الیدین کرنے کی روایت کرتے ہو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث کے رابی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف عمل کرتے ہو سنو یہ سنت تو وہ ہے کہ اس کے راویت تیرہ یا چودہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم اس حدیث کی سندیں بکثرت ہیں جو شخص رکو کے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رف الیدین نہیں کرتا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کا تارک ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ ایمہ اسلام میں وہ عظیم محدث فقیح اور مشتہد ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے فقہ اور اصول میں تصنیف و تعلیف کی بنیاد رکھی آپ کی مشہور ترین کتاب اور رسالہ ہے اصول فقہ میں یہ سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب خود لکھی ابو سور اپنے چچا محترم سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی نے امام شافی رحمت اللہ کی خدمت میں لکھا کہ ان کے لئے ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں قرآن کے معانی معتبر احدیث اور اس کے ساتھ ساتھ اجمع اور ناسق منسوخ کا بھی بیان ہو چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ کی فرمائش پر امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب اور رسالہ تصنیف فرمائی جو ان کی فرمائش کے مطابق کتاب سنت ناسق منسوخ اور اس کے علاوہ اجمع وغیرہ کے مسائل میں کھل کر حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے باتیں لکھی سمجھائی اور یہ پہلی کتاب تھی کہ اصول فقم میں کسی عالم نے اتنے وستار سے اتنی تفصیل سے یہ سب باتیں لکھی تھے ایک کتاب آپ کی اور ہے جو السبق والرمی السبق والرمی امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ایک عظیم کتاب ہے جس میں حدیث تفسیر فقہ عدب اور عربی کی جملہ خصوصیات کے ساتھ شہ سواری تیر اندازی کی زبردست معلومات فراہم کی گئی اور امام صاحب خود بڑے تیر انداز اور شہ سواری میں بڑی مہارت رکھتے تھے اگر وہ دس تیر چلائیں تو دسوں نشانے پر لگتے تھے وہی تیر خطا نہیں کرتا تھا اور یہ کتاب ان کی السبق والرمی گھوڑ سواری اور اس کا مقابلہ اور تیر اندازی اس موضوع پر امام شافی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب علماء اسلام میں سب سے پہلی کتاب ہے ایک اور کتاب امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بڑی عظیم ہے جس کا نام کتاب الام ہے یہ کتاب اپنے شاندار اسلوب اور دقت تعبیر کی وجہ سے علماء اسلام میں بہت مقبول ہے اس کا انداز نہائیت ہی امدہ مناظراتی اور تفہیم مسائل میں نہائیت موثر ہے اس کتاب کے سات اجزاء ہیں اور اس کتاب کو کئی سارے علماء نے اپنے اپنے طور پر امام شافی رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے اور اس میں دیگر مذاہب کے ساتھ بعض مسائل جو مختلف امام شافی ان کی بڑی تفصیلات حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں بیان فرمائی ہے ایک اور کتاب امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ہے مسند امام شافی ان کی مختلف کتابوں میں جیسے کتاب الام ہے کتاب المفسوط ہے الرسالہ ہے اس میں جو احادیث حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنت سے بیان فرمائی تھی ان کے شاگردوں نے ان تمام احادیثوں کو وہاں سے لے کر اور اس کی بنیاد پر ایک کتاب مسند شافی کے نام سے جمع فرمائی آج وہ پہلے مختود محادیث دالوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مسند امام شافی انہوں احادیث کا مجموعہ ہے جنہیں امام شافی خود اپنے شاگردوں کے سامنے بما سند بیان کرتے تھے امام شافی کی بعض روایت کو ابو العباس محمد بن یعقوب علی عصم نے ربی بن سلیمان مرادی سے ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ رفع العصر میں امام سخاوی رحمت اللہ اللہ کال اعلان بتوبیخ میں اور ابن طولون رحم اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قاضی ابن عثمان دمشقی پہلے آدمی ہیں جو شام میں شافی مسلک لے کر آئے وہ دمشق میں منصب قضاء پر فائز ہوئے اپنے مسلب کی روشنی میں فیصلے کیے اور آپ کے بعد والوں نے ان کی اتباہ کی ابن عثمان دمشقی مختصر المزنی یاد کرنے والوں کا ایک سو دینار دیا کرتے تھے ان کی وفات تین سو تین ہجری میں ہوئی اس کے علاوہ بھی حضرت امام شافی رحمت اللہ کے سلسلے میں بہت ساری معلومات طبقات شافی اور مستقل کتابیں جیسے امام بہقی بغیرہ نے ان کی سیرت و سوانے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ زندگی بھر حدیث اور قرآن کی تشریح کرتے رہے اصول کا بیان کرنا ان کی تشریح کرنا ان تمام چیزوں میں لگے رہے آپ نے چون سال کی زندگی پائی اور ماہ رجب دو سو چار حجری کی آخری تاریخ کو جمعہ کی شب اس دنیا سے کوش فرمایا امام بن حجر اسخلانی لکھتے ہیں کہ امام شافی رحم اللہ کو آخری عبر میں کئی طرح کی بیماریاں ہو گئی تھی اور ان کے باوجود امام شافی رحمت اللہ اپنی ذمہ داریوں سے کسی بھی طرح سے متعہی نہیں کرتے تھے اللہ رب رب حضرت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تھے ہمارے عیمہ کرام جن کی عظمتوں کے سامنے آج بڑے بڑے تاجداروں کی گردنیں جھک جاتی اللہ رب حضرت ہمیں ان کے نقش قدم پر باقی رکھے ان کی محبت میں باقی رکھے اور ان کے ساتھ پرودگار ہمارا حشر کرے اور ان کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو منور رکھے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال اور دیکھتے رہیے عظمت ایمہ بھائیو اسی کے ساتھ یہ دینی پروگرام ایمان کی تازگی کے لیے ایمہ اسلام کی حقیقی صورت حال کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ترطیب دیا گیا ہے جس طرح سے ہم نے یہ کوشش کی ہے آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ دوسرے بھائیو تک اس پروگرام کو پہنچانے کی کوشش کریں اور اس ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں لہذا دوسروں تک پہنچانے کی جو بھی کوشش آپ کر سکتے ہیں اس میں دریغ نہ کریں اللہ حرب العزت آپ کی کوشش شرف قبولیت سے نوازے اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کریں اور احمی اکرام کا احترام ہمارے سینوں میں جادو جی کریں پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں